ڈے سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم ملر ہارلیزولوجی فائیو اڈیشن کا چپٹر نمبر ٹین میں فائلم پلیٹی ہیلمنتس کی کلاس ٹریما ٹوڈا جو ہے اس کی سب کلاس ایس پی ڈو گیسٹیا کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں جو ٹریما ٹوڈ پیرا سائٹس ہیں ان میں سے ایک پیرا سائٹ کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے تو سٹوڈنٹس اس سے پہلے چپٹر نمبر ٹین کے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں چپٹر نمبر ایٹ کے بھی تمام لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں اور چپٹر نمبر نائن کے بھی تمام لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں اور اس سے نیکس بھی لیکچر سیکونس کے ساتھ اپلوڈ ہو رہے ہیں تو آپ لوگزولوجی کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے تو سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں سب کلاس ایس پیڈو گیسٹیا کو تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی کلاس ہے جس کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ سب کے سب فائلم ملسکا کے جو ممبرز ہیں ان کے انڈو پیرا سائٹس ہیں میں جیسے فائلم ملسکا کے ممبرز میں سنیل آتا ہے سلکز آتے ہیں سفیلو پورز آتے ہیں تو یہ ایسے انیملز ہیں جو فائلم ملسکا سے تعلق رکھتے ہیں تو فائلم ملسکا کے جو انڈو پیرا سائٹس ہیں وہ ایکچلی کون سے ہیں ایس پیڈو گیسٹینز ہیں یعنی کہ سب کلاس ایس پیڈو گیسٹیا کے ممبرز ہیں اور ان کو کامانلی ہم فلوکز کہتے ہیں تو جیسا کہ سٹوڈنٹس نے کہا کہ یہ سمال گروپ ہے فلوکز کا کامانلی یہ انڈو پیرا سائٹ ہے ملسکسا اب اس کے بعد نیکسٹوڈنٹس یہاں پر ایک ترم لکھی ہوئی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لکھا ہوا ہے اوپیس تھپٹر تھپٹر کیا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ جو فلوکز ہیں ان کی باڈی کا جو لور پارٹ ہوتا ہے جو ونٹرل پارٹ ہوتا ہے وہاں پر اٹیچمنٹ آرگن ہوتا ہے ان کے پاس تو ان کا لور باڈی پارٹس پر جو اٹیچمنٹ آرگن ہوتا ہے اسے ہم اوپیس تھپٹر کہتے ہیں اور یہ جو اوپیس تھپٹر ہوتا ہے یہ ان کی جتنے بھی باڈی کی ہول لیندھ ہوتی ہے پوری کی پوری لور سائیڈ پر یہ پوری کی پوری لور سائیڈ کو اس نے کور کیا ہوتا ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پورشنز میں بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے کچھ ممبرینز ہوتی ہیں کچھ سیپٹا ہوتے ہیں جو اس کا جو لور پارٹ ہے اوپیس تھپٹر اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہیں تو اس لئے سٹوڈنٹس نے کہا کہ یہ لارج ہوتا ہے سام ٹائم اوول بھی ہوتا ہے جسے وینٹرل سائیڈ پر جسے ہم اوپیس تھپٹر کہتے ہیں اور یہ کور کرتا ہے ہول وینٹرل پارٹ آف لوگز کو تو اسی سٹوڈنٹس اگر ہمیں لائنز کو انڈرسٹینڈ کریں تو ہمارے پاس یہ ایک ڈیاغرام بنی ہوئی ہے تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ اوپر والا ریجن ہمیشہ ڈارسل کہلاتا ہے جو ہیڈ والا ریجن ہوتا ہے اسے ہم انٹیریئر کہتے ہیں اور جو ہیڈ سے اپوزیٹ ہوتا ہے جیسے یہ والا ہے تو یہ پوسٹیریئر ریجن کہلاتا ہے تو جو لوور ریجن ہے اسے ہم وینٹرل ریجن کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ بلیک ان کلر جو ہے یہ ان کا پوری لینٹ آف باڈی میں ایک اٹیچمنٹ آرگن ہے اور اسی آرگن کو جو ان پیرا سائیڈز کو ہوسٹ کی باڈی کے ساتھ اٹیچ کرواتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اوپی سٹیپٹر کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہی سٹرانگ اٹیچمنٹ کے لیے اور سمٹائم یہ ڈیوائیڈڈ بھی ہوتا ہے اب سٹوئنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہ تو ہم نے فرسٹ پارٹ پڑھا ہے جیسے ہم نے اوپی سٹیپٹر کہا ہے اب نیکس دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اور کون کون سی چیزیں ہیں تو سب سے پہلے سٹوئنٹس یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی باڈی کے اندر جو ماؤت ہوتا وہ بلکل ہوتا ہی نہیں ہے ماؤت کی جگہ پر ایک سکر ہوتا ہے جو باڈی کے ساتھ ایکسٹر اٹیچمنٹ کروانے کے لیے ہوتا ہے اسے ہم اورل سکر کہتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ اورل سکر جو ہے یہ اورل سکر is at the anterior end مطلب جو ہیڈ والا ریجن ہوتا ہے اسے ہم anterior end کہتے ہیں تو یہ وہاں پر ہوتا ہے mouth is absent already میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ mouth ان میں بلکل نہیں ہوتا اب سٹوئنٹوں کہتا ہے کہ اگر ہم ان کے لائف سائیکل کی بات کریں تو سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں کہ اس کے ان اینیملز کو کتنے ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ لیکچر کے سٹارٹ میں ہم نے کہا ہے کہ these are endo parasite مین یہ ایسے parasite ہیں جو انیمل باڈی کے اندر رہتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہی اپنا لائف سائیکل ایک ہوسٹ میں پورے کر لیتے ہیں یا پھر ان کو ایک سے زیادہ ہوسٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو سٹوڈنٹس اس کے اندر ایسے انیملز بھی ہیں جو اپنا لائف سائیکل only one ہوسٹ میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایسے انیملز بھی ہیں جو اپنا لائف سائیکل دو ہوسٹ میں کمپلیٹ کرتے ہیں تو سم ٹائم یہ تین ہوسٹ میں بھی کر لیتے ہیں لیکن mostly یا تو one ہوسٹ ہوتا ہے یا پھر two ہوسٹ ہوتے ہیں rarely ان کے اندر three ہوسٹ بھی exist کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس لئے اس نے کہا ہے کہ if one ہوسٹ اگر ان کے اندر ایک ہوسٹ ہو then molusk ہوتے ہیں مطلب اگر تو only one ہوسٹ کے اندر یہ اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کر رہے ہیں then their host is molusk molusks کیا ہوتے ہیں students file moluska کے جو members ہیں ان کو molusks کہا جاتا ہے تو جو molusks ہیں جیسے کہ snail ہے جیسے کہ slugs ہیں جیسے کہ clams ہیں جیسے کہ oysters ہیں جیسے کہ fellow ports ہیں جیسے کہ buy walls ہیں تو یہ سارے ہمارے پاس file moluska کے members ہیں تو ان کو molusks کہا جاتا ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ اگر تو ان کا ایک ہوسٹ ہے تو then molusk ہوگا لیکن اگر ان کے دو ہوسٹ ہیں تو ان میں سے ایک molusk ہوگا اور دوسرا کوئی vertebrate host ہوگا vertebrate میں human بھی ہو سکتا ہے vertebrate میں ان کے پاس کوئی fish بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک invertebrate snail لازمی ہوگا اب سٹوڈنٹس ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو vertebrates ہوتے ہیں وہ خود اس کو attain کیسے کرتے ہیں مطلب وہ خود infected کیسے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ vertebrate infected by eating the infected molusk اب دیکھیں سٹوڈنٹس کے جتنے بھی molusk ہیں وہ ساروں کے اندر تو یہ والے parasite نہیں ہوتے کچھ snails ہیں جن کے اندر یہ parasites ہوتے ہیں تو ایسا molusk جس کے اندر یہ parasite ہیں اگر اس کو کوئی vertebrate کھا لیتا ہے جیسے کہ fish ہے وہ snail کو کھا لیتی ہے molusk کو کھا لیتی ہے تو پھر یہ اس snail سے fish میں transfer ہو جائے گا تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ vertebrate یہاں پر آپ fish بھی لے سکتے ہیں infected by eating the molusk جیسے ہی وہ molusk کو کھائے گی تو چونکہ یہ پہلے سے molusk میں تھا اب وہ fish میں چلا جائے گا اب وہ کہتا ہے کہ اس کا جو ایک پہلا primary جو host ہے وہ تو snail ہے جو اس کا final host ہے جو اس کا دوسرا host ہے وہ fish بھی ہو سکتی ہے وہ turtle بھی ہو سکتا ہے وہ human بھی ہو سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے آگے transfer ہوتا ہے تو اب students دیکھنا ہے کہ اب اب students یہاں پر ہمارے پاس اسی کلاس trematoda کا ایک member ہے trematoda parasite کے نام سے جسے ہم Chinese liver flu کہتے ہیں اور اس کا scientific name ہے کلونورکس سائننسز تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کلونورکس سائننسز کہاں پر پایا جاتا ہے یہ ایک endo parasite body یہ کون سے حصے میں رہتا ہے یہ کتنے host میں اپنا life cycle complete کرتا ہے اور اس میں کون سی قسم کے لاروہ بنتے ہیں but one thing that's very important to keep and mind you is that student this is a very important question trematoda parasite is very important question جتنے بھی اس کے parasائٹس ہیں یہ بہت زیادہ important ہے paper point of view سے اور ایک parasائٹ ہم پڑھ رہے ہیں تو next باقی بھی پڑھیں گے اس کو توجہ سے سننا بہت سارے students کو یہ clear نہیں ہوتے سمجھ نہیں پاتے تو ان کو رٹا لگانا پڑتا ہے اور پھر یہ بھول جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کا concept mind میں رکھنا ہے میں بہت آسان طریقے سے آپ لوگوں کو یہ Chinese liver fluke کا جو life cycle ہے وہ بتانے لگا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں یہ کہاں پر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ common parasite ہے انسان کا اور یہ عام طور پر ایشیا میں زیادہ پہ آجاتا ہے میں ان کے جتنے بھی ایشین countries ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ infect کرتا ہے لوگوں کو اور یہ اب تک 30 ملین پیپلز کو یہ infect کر چکا ہے اب سٹوئنٹس ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ body میں کہاں پر رہتا ہے اور وہاں پر یہ grow کیسے کرتا ہے یہ ایک host سے دوسرے host میں کیسے transfer ہوتا ہے اور پھر وہاں پر یہ کون سی لارال فارم میں تبدیل ہو کر پھر سے adult ہوتا ہے تو سٹوئنٹس ہم کہتا ہے کہ اس کے جو adults ہوتے ہیں یہ رہتے ہیں bile duct of liver میں یعنی کہ جو vertebrate host ہے اگر ہم human کی بات کریں چونکہ ہم نے بات کیا کہ یہ 30 ملین پیپلز یعنی کہ انسانوں کو infect کر چکا ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ انسانوں میں کون سی جگہ پر رہتا ہے انسان کی body میں کہاں پر رہتا ہے اور یہ آگے دوسرے جو host ہیں ان میں یہ transport کیسے ہوتا ہے اس کی transmission کیسے ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اس لائن کو سمجھئے ایک ڈیاغرام کے ذریعے اسی سٹوئنٹس کے مثال کے طور پر یہ ہمارا digestive system ہے اور یہ ہمارا stomach ہے stomach کے بعد definitely small intestine ہوتی ہے اور اسی digestive system کے ساتھ ہمارا liver connected ہوتا ہے اور liver ایک secretion secret کرتا ہے جسے ہم bile کہتے ہیں اور وہ bile store ہوتا ہے gall blader کے اندر اور gall blader سے اہستہ اہستہ ضرورت کے مطابق نکلتا ہے اور ایک نالی سے ہوتا ہوا small intestine میں آتا ہے تو وہ نالی جہاں سے liver میں سے یا gall blader میں سے bile نکل کر small intestine میں آتا ہے اس نالی کو ہم bile duct کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں اس لئے اس نے کہا ہے کہ adult even the bile duct of the liver تو وہ یہ والی bile duct ہے جہاں پر یہ رہتے ہیں اور وہاں پر اسی نالی کے جو اندرونی cells ہیں یا جو epithelial cells ہیں وہاں سے یہ خوراکہ حاصل کرتا ہے اور اسی نالی میں موجود جو blood ہوتا ہے وہاں سے یہ خوراکہ حاصل کرتا ہے so that's why ہم نے کہا کہ they feed on the epithelial lining and blood اور یہ epithelial lining اور blood کس چیز کی ہے common bile duct یا bile duct کی اب سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ bile duct کے بعد کہاں جاتا ہے تو سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ life cycle draw کیا ہے تو اس کو بھی سمجھنا ہے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا بھی ہیتا ہے کہ اس کا جو concept ہے وہ آپ کے mind میں clear ہو جائے اور یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ human bile duct human bile duct سے ہوتا ہوا یہ کہاں پر آئے گا intestine میں تو ہم نے یہی کہا ہے کہ جو adult ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو bile duct میں رہے گا تو bile duct میں یہ اپنے egg دیتا ہے تو آپ کی بک کے اندر ایک ورڈ لکھو گا embrionated egg ایسے ایگز جن کے اندر embrion ہوتا ہے تو small intestine میں sorry adult ریلیز کرتا ہے embrionated egg اور یہ ایگ جو ہیں وہ bile duct سے ہوتے ہوئے transport ہو جاتے ہیں small intestine میں اور small intestine کے بعد پھر یہ large intestine میں جاتے ہیں پھر human کے inner سے feces کے ذریعے سے یہ ایگز باہر نکل جاتے ہیں اب یہاں تک یہ جو line ہم نے پڑھی ہے اسی کو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں human کی bile duct کے بعد small intestine میں آئیں گے small intestine سے ہوتے ہوئے large intestine میں اور پھر human کے feces جو waste material ہے جو وہاں سے یہ نکلیں گے اور پھر یہ آگے ایک environment یعنی کہ body سے باہر نکل آئیں گے اب land کے اوپر کیا ہوگا جیسے human کے feces سے یہ باہر نکلے ہیں تو اس کا جو next host ہے وہ snail ہے تو وہ human feces کو جب eat کرے گا تو وہاں سے یہ ان embrionated eggs کو اپنی body میں لے کے جائے گا تو وہ جو embrionated egg human feces سے نکلے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں snail کی body میں تو جیسے ہی وہ egg snail کی body میں جائیں گے تو egg break ہو جائے گا تو اس egg میں سے ایک larva نکلے گا جس سے maracidia larva کہتے ہیں تو یہی پر دیکھئے maracidia larva is released when eggs are eaten by snail یعنی کہ جیسے ہی snail eggs کو کھائے گا eggs کو ingest کرے گا تو جیسے ہی وہ egg snail کی body میں جائیں گے تو وہ break ہوں گے اور اس میں سے larva نکلے گا جسے maracidia larva کہتے ہیں اب وہی جو larva ہے جو maracidia larva ہے وہ کیا کرے گا وہ کہتا ہے کہ یہی جو larva ہے وہ convert ہوگا ایک اور shape کے اندر اور اس shape کو ہم کہتے ہیں sporo cyst یہی sporo cyst پھر ایک اور shape کے اندر change ہوگا جسے ہم کہتے ہیں radia یا radial larva radial stage بھی کہتے ہیں اب یہ جو radial stage ہے یعنی کہ ریڈیا larva یہ پھر ایک اور larva میں convert ہوگا جسے ہم surqueria کہتے ہیں اور یہ جو surqueria ہوگا یہ water کے اندر release ہو جائے گا snail میں سے اب students یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ہم life cycle پڑ رہے ہیں اب غور سے دیکھنا ہے ہم نے کہا سب سے پہلے کہ یہ human boil duct میں رہے گا boil duct سے ہوتا ہوا وہاں پر ایک release کرے گا ایک اس کے small intestine میں ہوں گے small intestine کے بعد large intestine میں جائیں گے large intestine جائیں گے فیسز کو snail کھائے گا تو یہی egg snail کی body میں چلے جائیں گے تو جیسے snail کی body میں جائیں گے وہ break ہوں گے تو اس میں سے ایک larva نکلے گا جسے ہم myrasidia larva کہتے ہیں myrasidia larva سپورو سسٹ میں convert ہوگا سپورو سسٹ ایک اور larval فارم میں convert ہوگا جسے ریڈیا یا radial larva کہتے ہیں اور radial larva ایک اور next stage میں convert ہوگا جس کو سرکیریا کہتے ہیں تو یہ جو سرکیریا ہے یہ سنیل کی باڈی سے باہر وارٹر میں نکل جاتا ہے تو جیسے ہی یہ وارٹر میں باہر نکل جائے گا تو وہاں پر یہ اپنے باڈی میں سے hair like structures develop کرتا ہے attachment points develop کرتا اور وہ attachment points ہوتے ہیں وہ فش کی باڈی کے ساتھ اس کو attach کروا دیتے ہیں تو اب یہاں تک دیکھنا ہے کہ جب وہ فش کی ذریعے سے یہ لاروہ چلائے گا ہی من باڈی کے اندر وہاں پر یہ ایڈلٹ ہوگا ایڈلٹ ہونے کے بعد یہ پھر سے بائل ڈکٹ میں جائے گا یہ پھر سے بائل ڈکٹ کے ہوتا ہوا کہاں جائے گا فیسز پھر سنیل پھر اس کی لائف سائیکل کو آپ لوگوں نے دیکھ نا ہے ہیومن بائل ڈکٹ سمال انٹرسٹائن دن لارج انٹرسٹائن اس کے بعد فیسز سے نکلتا ہوا مائرہ سیڈیا لاروہ بنے گا یعنی کہ جو فیسز میں ایگز جائیں گے سنیل کھائے گا اور سنیل کی بارڈی میں مائرہ سیڈیا لاروہ بنے سپورو سسٹ ریڈی لاروہ میں کنورٹ ہوگا سرکیریا لاروہ کنورٹ ہوگا سرکیریا لاروہ جو ہے وہ پھر وارٹر کے اندر ریلیز ہو جائے گا جب وارٹر میں جائے گا تو یہ فش کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا فش جو ہے اس کو یومن کھائے گا تو پھر سے یومن بارڈی میں چلا جائے گا تو سٹوڈنٹ یہ امپورٹنٹ اور آسان سا لائف سائیکل تھا ہمارے پاس کس کا چائنیز لیور فلوک یا کلون اور کس سائننس کا